موسیقی اور پھر ماننی سنویدناو سے بھرے اے ہوئے چکستک کے پیشے کو شرمسار کر دیا ہے 26 اگست کو پیدا ہوئے معصوم شیشو کے علاج میں لاپروائی کی چلتے اس کا ہاتھ کالا پڑ گیا اور اب اس کی جندگی بچانے کے لیے ہاتھ کا الگ کیا جانا ضروری ہے اسپطال کی لاپروائی سامنے آئی جس میں ایک ہردہ وزارہ گھڑنا ہمارے سامنے آئی ایک نو جا شیشو جس کی عمر مات پانچ دن کی تھی اس کو بھگر پریجنوں سے ملائے پانچ دن تک رکھے رہے اس کے بعد جب اسے سوپا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں رائیٹ ہینڈ میں پورا کالا پڑ گیا تھا یہ جلہ اسپطال کے پرشاشل کی لاپروائی ہے میں نے ترنت پی ایس مہدے کو اس معاملے میں پتل لکھ کر ان کے سنگیان میں لایا اور بدیشہ کلیکٹر نے بھی اس کو سنگیان میں لیا ہے بوپال میں اس بچے کا علاج کے لیے پربند کیے گئے ہیں لیکن میری یہ مانگ ہے کہ جلہ اسپطال کے لوگوں کی لاپروائی کی وجہ سے اگر اس بچے کا بھوش خراب ہو گیا تو سرکار کو اسے گھوڑ لینا چاہیے ماملہ میرے سنگیان میں آیا ہے ایک بچہ جس کا جنم 16 تارک اور جلہ اسپطال میں ہوا تھا بے بی آف مِتھلیش کر کے ہے جس کا ایڈنٹیفکیشن کل ان کے پریجن آئے تھے اور اس کے بعد میری بوپال میں حمیدی اسپطال میں ڈاکٹروں سے بھی چرچہ ہوئی تھی ابھی اس کا جو ہاتھ ہے رائیٹ سائٹ کا ہینڈ جو پورشن ہے ہتھیلی کے آس پاس کا تھوڑا سا کلائی کا وہ نیکروسس ہو گیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے اس کو ہٹانے کی جرد پڑے چونکہ ایریا ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کے ہاتھ کے بچنے کے چانسز کم ہیں پر اس میں پریجنوں کا جو بھی کل شکایت تھی اس پہ جانچ کے آدیش دیا ہے جانچ کے بعد ہی کچھ کہا ہے اس کے لئے